پربو ایشو کی جیون سے ایک گھٹنا آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پربو ایشو کی جیونی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج سے دو ہجار سال پہلے پربو سنسار میں پدھارے تھے کیوں پدھارے تھے اس کو ہم نے بہت بار دیکھا ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب پربو آج سے دو ہجار سال پہلے سنسار پدھارے تو لگ بگ تیس سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے ان کا جو بھی پیشا تھا وہ سبھی کچھ کیا جب تیس سال کے ہوئے تب پربو کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئی کہ اب میرا سیوہ کال آرم ہوتا ہے مجھے میں جس کاری کے لیے منشی روپ لے کر سنسار میں آیا ہوں مجھے اس کاری کے لیے جانا ہے تب پربو نے اپنا سیوہ کال شروع کیا اور ساڑھے تین سال پربو نے سیوہ کی جس کے بعد ساڑھے تین سال کے آخر میں یہودیوں نے دھوکھے سے پربویشو کو پکڑوا کر دھوکھے سے ان کی ہتیا کروا دی تھی ساری دنیا میں ہر ویکتی یہ بات جانتا ہے کہ پربویشو کو سولی دی گئی تھی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دھوکھے سے ان کو سولی دی گئی تھی کیونکہ ان کی کوئی گلتی نہیں تھی اور جس نیای آدھیش نے پربویشو کا نیای کیا تھا اس نیای آدھیش نے تو ساف ساف بول دیا تھا کہ اس یکتی میں میں کسی طرح کا کوئی دوش نہیں پاتا تب یہودی لوگوں نے نیای آدھیش کو درہ دھمکا کے اس بات پہ راجی کیا تھا کہ پربویشو کو سولی پر چڑھا دیا جائے نیای آدھیش اتنا پریشان ہو گیا اتنا دکھی ہو گیا کہ شاید اس نے اپنے جیون میں کبھی ایسا نہیں اس کے پہلے نہیں کیا اس کے بعد نہیں کیا ہوگا پانی منگوایا سب کے سامنے ہاتھ دھویا اور سب کے سامنے گھوش نہ کی کہ یہ نردوش ہے لیکن اس کو سولی دی جا رہی ہے اس کو سولی جو دی جا رہی ہے اس کی ہتیا کی جا رہی ہے اس کے لیے میں دوشی نہیں ہوں یہ پریشت بھومی میں نے آپ کو بتائی ساڑھے تین سال پربو کا جو سیوہ کال تھا اس ساڑھے تین سال پربو نے بہت سارے لوگوں کو بھولایا تھا کہ وہ پربو کے ساتھ ساتھ چلیں جن میں پربو کے خاص شش تھے بارہ اس کے علاوہ بھی پربو کے اور شش تھے جن کو پربو نے سیوہ کے لیے بھیجا تھا جیسے ستر ششیوں کو ایک بار بھیجا تھا لیکن ان ساڑھے تین سال پربو کے ساتھ ساتھ ہر جگہ آنے جانے کھانے پینے سب باتوں میں جن لوگوں نے بھاگ لیا وہ بارہ ششی تھے ان بارہ ششیوں میں ایک ششی ہر بات میں بڑے اتصا کے ساتھ بولتا تھا باتشت کرتا تھا ہر بات میں کود جاتا تھا اس ششی کا نام ہم سب جانتے ہیں پترس پربو نے کہا میں سولی پر جاؤں گا ترلت پترس نے کہا کہ پربو ایسا کبھی نہیں ہوگا پربو نے کہا میں تم لوگوں کے پیر ساف کروں گا پترس نے کہا نہیں پربو ایسا کبھی نہیں ہوگا پربو نے جو کچھ کہا پترس اس میں ہر بات میں جیرور اس کا جواب دیتا تھا اتنا اتصا ہی ویقتی تھا پیشے سے مچھلی پکڑنے والا تھا تو اس بات کی سمبھاونا ہے کہ وہ آدمی کافی ہٹا کٹا بل شالی رہا ہوگا جس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں ہاں ان سارے ششیوں میں سب سے مجبوت ہوں اور اس کارن ہر بات میں وہ پہلا سٹیپ لیتا تھا اس پترس کے جیون میں ایک گھٹنا ہوئی جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اتنا ہٹا کٹا شورویر یہاں تک کہ میں یاد دلاوں ایسا ویقتی تھا جب اس نے پربو کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے ایک اسمبھو بات پربو سے یاچنا کی ہے پربو آپ پانی پر چل کے آ رہے ہیں مجھے پانی پر چل کے آپ کے پاس آنے دیجئے پربو نے آنے کو کہا پترس باقاعدہ پانی کے اوپر چلا لیکن جس نے بھی سمدر دیکھا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ سمدر میں پانی ستھر نہیں رہتا وہ پانی پر باقاعدہ چلا لیکن جیسے ہی اس نے آندھی توفان یا لہرے دیکھیں تو اس کا دھیان پربو کے بدلے لہروں کی طرف چلا گیا اور وہ ڈوبنے لگا پربو نے اس سے پوچھا بھی کہ ہے عوشواسی تو کیوں ڈر گیا ٹھیک ہے اس پترس کی جیون میں ایک اور گھٹنا ہوئی پترس کا پورا کا پورا جیون بیوید پرکار کی گھٹناوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ایک گھٹنا یہ تھی پربو نے جس رات پربو کو دھوکے سے پکڑوائے گیا اس رات جب ششیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو پربو نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں میں سے ایک دھوکے سے مجھے پکڑوائے گا اس کے بعد پربو نے ایک اور بات بولی تم سب لوگ میرا انکار کر دوگے مطلب جب پربو کو دھوکے سے ان کی ہتیاں کے لئے پکڑ کر لے جا رہے ہیں تو وہ لوگ پربو کے ششیوں کو بھی لے جا سکتے ہیں تو اور ڈر جائیں گے جب پربو نے یہ بات بتائی تو وہ سب ڈر گئے پترس کھڑا ہو گئے پربو یہ جتنے آپ کے ششی ہیں یہ سب آپ کا انکار کر دیں گے تو بھی میں نہیں کروں گا جیروری ہوا تو میں آپ کے ساتھ سولی پر مرنے کے لئے بھی تیار ہوں پترس کے بارے میں ایک اچھی بات پترس کا اتساہ ہم میں سے ہر ویکتی کے جیون میں یہ اتساہ ہونے چاہیے مجھ سے یہ دیا آپ پوچھیں کہ ششیوں میں سے کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو تو بچپن سے ہی میں بارہ ششیوں میں پترس کو بہت زیادہ پسند کرتا آیا ہوں کیونکہ اس ویکتی میں اتساہ بہت زیادہ تھا انرجی بہت تھی ہر کیری کرنے کے لئے وہ ہمیشہ آگے رہتا تھا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس رات جب اس نے ڈبل اتساہ کے ساتھ کہے پربو یہ آپ کے چیلے ارے پربو یہ سب آپ کا انتجار کر دیں انکار کر دیں گے میں نہیں کروں گا میں سولی پر چٹنے کے لئے آ جاؤں گا یہ پترس کا کہنا تھا میرے آپ کے جیون میں اس گھٹنا سے بہت سارے پاتھ ملتے ہیں جو ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے اس پاتھ کو دیکھنے سے پہلے لیکن میں پربو نے پترس کو کیا جواب دیا یہ یاد دے لینا چاہتا ہوں پربو نے پترس سے کہا کہ سنو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں سنو تم کو لگتا ہے کہ یہ سب بھاگ جائیں گے اور تم بینا بھاگے میرے ساتھ کھڑے رہو گے اور جیروری ہوا تو تم سولی پر جاؤ گے ارے پترس اور پربو پترس کو کئی بار اس کے ان کا جو ایک کیا کہنا چاہیے تھا ایک اب انہیں نام تھا اس سے بلاتے تھے کہے کیفہ جب اپن بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں اس طرح سے پربو بھی اور پربو کے مہانداز پولوس بھی پترس کو کئی بار کیفہ نام سے بلاتے تھے جس طرح سے پیار سے بلائے جاتا ہے پربو نے کہا سنو تم کہہ ارے سولی پہ جاؤ گے ارے سولی چھوڑو آج رات کو مرگی کے باگ دینے سے پہلے تم تین بار میرا انکار کروگے ہم جانتے ہیں مرگی لگ بگ رات کو بارہ سے دو کے بیچ میں باگ دیتی ہے الگ الگ مرگیاں الگ الگ طریقے سے کرتی ہیں جیدہ تر جو دیشی مرگیاں ہیں وہ تو صبح چار بجے کے اسپاس باگ دیتی ہے لیکن ایسی مرگیاں بھی ہوتی ہے جو رات کو بارہ ایک یا دو کے بیچ میں باگ دیتی ہے تو پربو نے کہا کہ دیکھو مرگے کے باگ دینے سے پہلے تم تین بار میرا انکار کروگے یہ سنکے پترس کو اور شوق ہو گیا کیوں اس لئے کہ اس نے تو کہا تھا کہ سولی پر مرنے کے لئے تیار ہے اور پربو کا کہنا ہے کہ فلانے ٹائم سے پہلے تین بار میں پربو کے انتجار کروں گا وہ اس کو بالکل یہ بات سہن نہیں ہوئی اس کو اس بات کا یقین تھا کہ نہیں چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے میں اس کا سامنا کر سکوں گا اب کیا ہوا رات کو بے سب لوگ پرارتھنا کرنے کے لئے ایک جگہ جہاں وہ لوگ اکثر جاتے تھے وہاں گئے گچم نے نام کا ایک بگیا ایک کافی بڑا بگیچہ تھا وہاں یہ لوگ پرارتھنا کے لئے اکثر جایا کرتے تھے تو اس رات بھی پرابو اپنے گیارہ شیشیوں کے ساتھ پرارتھنا کے لئے گئے گیارہ کے ساتھ کیوں گئے اس لئے کی ایک جو بارہواں تھا یہودہ نام کا شیشی وہ خجانچی تھا اور اکثر لین دین خرید فروقت کے لئے وہ چلا جاتا تھا اور اس لئے وہ ان کے بیچ میں نہیں تھا ان میں سے کسی کو کوئی تاجب نہیں ہوا اکثر وہ خرید فروقت کے لئے اس طرح سے گائب رہتا تھا یہ گیارہ لوگ گئے پرابو نے کہا پرارتھنا کرو تم لوگ پرارتھنا کیوں کرو جس سے کی پریٹھا میں نہ پڑو یہ کیوں اس کا کارنڈ بھی بعد میں پتا چل گیا لیکن اس کے بعد ان گیارہ میں سے پرابو نے تین لوگوں کو اور الگ کیا پترس یاکوب یوں ہے کیوں یہ پرابو کے خاص شیشی تھے ان سے کہا کہ پرارتھنا کرو کی پریٹھا میں نہ پڑو اس کے بعد پرابو وہاں سے تھوڑا اور آگے بڑے اور وہاں گھٹنے ٹیک کر پرابو پرارتھنا کرنے لگے کہ ہی پیتا آج سارے منشی جاتی کے پاپوں کے لیے آج سے چار ہزار سال پہلے جیسا آپ نے پرامیس کیا تھا ویسا آج میں اپنا پران دوں گا سولی پر مجھے بل دیجئے مجھے شکتی دیجئے اس کے بعد کیا ہوا رات کے میرا انمان ہے کہ گیارہ بجے کے آس پاس دس یا گیارہ بجے کے آس پاس جب ایک دم اندیرہ تھا جب گاؤں میں کسی کو پتا نہیں شل رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تب وہ بارہ جو ششی تھے اس میں سے ایک یہودہ جو اس دن میسنگ تھا اس نے گھوس لے رکھا تھا اس نے پربو کو دھوکے سے اندھیرے میں بینا لوگوں کے جانے پکڑوانے کے لیے اس نے پیسہ لیا پیسہ کھایا تھا وہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ آیا ان لوگوں نے پربو عیشو کو گرفتار کر لیا ریزلٹ کیا ہوا پربو کے ساتھ جتنے چیلے تھے سب کے سب وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئے جن لوگوں نے ساڑھے تین سال یہ دیکھا تھا کہ پربو آسمان اور پرتوی کے سوامی ہیں جنہوں نے دیکھا تھا کہ پانچ روٹی پانچ ہزار لوگوں کو کھلینے کے لیے پربو نے توڑ کر دیا اور پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں نے کھایا جن لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ پربو نے اس بھیانت آندھی اور توفن سے کہا شام تھو جاؤ وہ آندھی اور توفن تھم گیا ان لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو جنمجات اندھے تھے پربو نے ان کو نجر دی انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو مر گئے ہیں ایون لازر جس کو مرے ہوئے تین دن اور تین رات ہو گئے تھے پربو نے اس کو جیون دیا لیکن اس سب کے باوجود ساڑھے تین سال کے انوہوں کے باوجود ایکزیکٹلی جیسا پربو نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کیا جب پربو کو پکڑنے کے لیے یہودیوں کی پوری پلٹن آئی تو جو ڈر کے میرے سب کے سب وہاں سے بھاگ لیے پترس بھاگا نہیں لیکن جب اپنے اس کہانی کو پڑھتے ہیں اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو اس سے اتنا انمان ہو جاتا ہے کہ پترس ہٹ کر کھڑا ہو گیا پہلے تو وہ باقاعدہ تلوار چلانے کے لیے تیار تھا وہ الگ بات ہے لیکن بعد میں وہ ایسا انمان ہے کہ ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور جب لوگ پربو کو لے جا رہے تھے تو پترس بھی ان کے پیچھے 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 اس جگہ گیا جہاں پربو کو پکڑ کر وہ لوگ لے گئے تھے یہ تو بہت اچھی بات ہے باقی سارے شش سر پر پیر رکھ کے وہاں سے بھاگے لیکن پترس بھاگا نہیں یہ بہت اچھی بات ہے ایک اور شش بھی تھا جو بھاگا نہیں اس شش نے چوتھا پربو ایشو کی چوتھی جیو نے لکھی ہے یا چوتھا شب سندیش لکھا ہے اس شش کا نام ہے یوہن یوہن ایک بدھی جیو بھی تھا سب جگہ سب لوگوں سے جان پہچان تھی اور اتنا زیادہ ڈرتا نہیں تھا تو پترس پربو کے پیچھ پیچھ گیا اور ایسا انمان ہے کہ یوہن بھی اس کے پیچھ گیا پربو کو وہاں لے گئے کہاں لے گئے مہا یاجک یہودیوں کے بیچ میں جو پروہیت ہوتے تھے اس میں جو راج پروہیت جیسا اوہدہ جس کا تھا مہا یاجک اس کے بھینکر جو مکان تھا اس کے آنگن میں پربو کو لے گئے پیچھے پیچھے پترس بھی پہنچا بہت تاریف کی بات ہے کہ باقی لوگ در رہے تھے لیکن پترس ابھی بھی درا نہیں اس سمیں وہ جو شیش تھا یوہن جو وہاں اس کی سب سے جان پہچان تھی اس نے آ کر پترس کو مہا جو داسی داس تھے ان سے کہ اندر پہنچا دیا کیوں رات کو گیارہ بجے وہ علاقہ ایسا ہے جہاں کڑا کی ٹھنڈ پڑتی ہے اس پڑتا ہے اس کاری پترس کب تک وہ بھون کے باہر کھڑا رہتا یا درواجے پہ کھڑا رہتا اس لئے شوشی نے پترس کو اندر پہنچا دیا پہنچانے کے بعد وہ شوشی کہا گیا یہ پربو کے بچن میں نہیں لکھا ہے لیکن اب وہاں اندر جو گھٹنا ہوتی ہے آگے یہ آج میں آپ سکھ کے دھیان ملانا چاہتا ہوں مطی شب سندیش مطلب نئے نیم کی پہلی پستک یہ پیج چھیالیس پر ہے نئے نیم میں پیج چھیالیس پر 69 پترس باہر آنگن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک داسی اس کے پاس آئی اور کہا تو بھی یشو گلیلی کے ساتھ تھا اس گھٹنا کو پربو کے انی ششیوں نے جنہوں نے پربو کی جیونی لکھی ہے انہوں نے بھی اس گھٹنا کا ورنن کیا ہے جب ہم ان گھٹنا کو پڑتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ کڑا کے تھن تھی اور پترس جب آنگن کے اندر آ گیا تو وہاں کھڑے ہو کر آگ تاپ رہے تھے آگ تاپ ایک ایسی چیز ہے جو اپن سب جو اتر بھارت سے آئے ہیں اپن سب جانتے ہیں کہ تھنڈ کے دنوں آگ تاپ نہ تو ایک بہت عام practice ہے آگ تاپ رہے تھے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات دیکھئے پترس کی ہمت دیکھئے باقی سب بھاگ گئے وہ نہیں بھاگ پیچھے پیچھے آیا اور جب اس ششی نے جان پہچان کے لوگوں سے کہا اور ان لوگ نے اندر جانے کو بولا تو پترس اندر بھی پہنچ گیا یہ واقعی میں بہت ہمت کی بات ہے اور پترس کی تاریف کرنی پڑے گی بارہ ششیوں میں سے یا جو گیارہ پربو کے پرتی وشوست تے اس میں سے پترس کی اہمت ہوئی کہ ایون مہا یاج کے گھر کے اندر جا سکے تب کیا ہوتا ہے وہاں پر ایک گھٹنا ہوتی ہے وہ گھٹنا اس طرح سے ہے انتر میں ہم اپنی بھاشا میں جب اپن داسی شبد سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گھر کی کوئی نوکر آنی ہو ایکشلی گلام تھی اس میں نوکر کم ہوتے تھے جو دھنی یہودی تھے مہا یاج تو کروڑ پتی ہوتا تھا ان کے گھروں میں سیکڑوں یا ہجاروں گلام ہوتے ایک جراسی گلام آئی اور دیکھ کے بولا رہے تم بھی تو اس آتنے کے ساتھ تھے جس کو آج پکڑ کر لائی گیا ہے پترس کا جواب کیا تھا یاد رکھیں گھنٹے دو گھنٹے پہلے پترس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لئے تیار ہوں اور سولی پر چڑھ لئے تیار ہوں اس پترس کا جواب کیا تھا ستر روح پت میں ہم دیکھتے ہیں ورس سیون ٹی اس نے سب کے سامنے یہ کہتے ہوئے انکار کیا میں نہیں جانتا تو کیا کہ رہی ہے مطلب سیدھے سیدھے یہ جواب نہیں دیا کہ میں پربو ایشو کے ششی نہیں ہوں ٹھیک ہے پتہ نہیں تم کیا بول رہی ہو پترس نے اپنے بچاو کی کوشش کی مجھے نہیں معلوم تم کیا کہ رہی ہو ٹھیک ہے اکتر میں پت میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ باہر ڈیوڑی میں گیا مطلب اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ داسی کیا کہ رہی ہے اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا جیون خطرے میں ہے اس کارن اس نے ایک سیدھا جواب نہ دیتے ہوئے ایک انڈیریکٹ سا جواب دیکھے وہ وہ وہاں سے خسک لیا جس سے کہ اب اس داسی کی نجر یا اس گلام کی نجر اس پر نہ پڑے وہاں گیا تو دوسری داسی نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا یہ بھی تو ایشو ناصری کے ساتھ تھا تو اس ایک جراسی گلام سے بچنے کے لیے ایک تو اس کے سامنے ایک ارد ستی بولا ارد ستی پور نے جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول کے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پترس وہاں سے آگے بڑا تو یہاں اور بڑا ناٹک ہو گیا وہاں تو صرف ایک گلام نے پترس سے کہا تھا کہ تم بھی اس کے ساتھ تھے پترس چاہے تو اس سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو مجھے مروانہ مت میں تھا اس آدمی کے ساتھ لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو کسی سے بولنا مت تو شاید وہ کسی سے نہیں بولتی لیکن پترس انکار کر کے اپنا سر بچانے کے لیے یا اپنی گردن بچانے کے لیے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ کڑا ہی سے باہر کودے تو سیدھے چول میں گرے ایسا ہی ہوا وہاں کیا ہوا کھڑا ہوا تو وہاں اور بھی لوگ تھے پورش تھے تو دوسری ایک گلام آئی اس نے پترس سے بولا یا کھڑے جو لوگ تھے ان سے بولا دھیان دیجئے یہاں لکھا ہے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی ایشو ناصری کے ساتھ تھا پہلی گھٹنا میں تو صرف ایک داسی نے پترس سے سیدھے سیدھے بولا تھا اور پترس کہہ سکتا تھا کہ بھئی میری جان مصیبت میں ہے مجھے مرتیو سے تم بچا سکتی ہو وہ شاید آگے کسی سے نہیں بولتی اسے جھوٹ بول کے پترس جب وہاں پہنچا تو وہ اپن کہتے ہیں نا کہ سرم انڈاتے ہی اولے پڑے ایسی ستیتی ہوئی وہاں جتے لوگ کھڑے تھے تھنکہ سیزن تھا کافی سارے لوگ ایک ساتھ آس پاس کھڑے ہو کہ اس داسی نے آ کر پترس سے بولنے کے بدلے ان لوگوں سے بولا ارے یہ بھی تو اس ایشو ناصری کے ساتھ تھا اب بڑی مصیبت ہو گئی وہاں تو اس داسی سے ایک جواب دے کے پترس کھسک لیا اب کیا ہوا اتتے سارے لوگ تھے ان کو کیسے یقین دلائیں تو یہاں لکھا ہے اس نے شپت کھا کر پھر انکار کیا میں اس منشو کو نہیں جانتا مطلب اس نے جھوٹا اس جھوٹا قسم کھانا پڑا کہ میں نہیں جانتا پہلی بار تو ارد ست بول کے وہ بچ گیا لیکن دوسری بار اس کو پورن جھوٹ بولنا پڑا اور اس جھوٹ پر دوسروں کو وشواس تلانے کے لئے قسم بھی کھانا پڑا یہ ہے پترس کی ستیتی کہا نہیں یہاں سماپ ت ہو گئی کیا نہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 73 پت میں تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے جو وہاں کھڑے تھے پترس کے پاس آکر اس سے کہا سچ مجھ میں تو بھی ان میں سے ایک ہے کیونکہ تیری بولی تیرا بھید کھول دیتی ہے اچھا پہلی اس داسی سے یا گلام سے بول کے دوسری جگہ پہنچا اور جب شپت وغیرہ کھا لیا تو لوگوں نے سچ ہوگا وہ بھی ریلاکس ہوگے پترس بھی ریلاکس ہوگیا چپ چاپ رہنے کے بدلے پترس وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرنے لگا بات کرنے سے اس کو لگا ان کو لگے گا کہ میں دوشی نہیں ہوں لیکن اثر اس کا الٹا ہو وہ وہ بولے تمہاری بولی تو ایسی ہے اس سے یہ بات کنفرم ہے کہ تم واقعی میں اس آدمی کے ساتھ تھے دیکھیں پترس کا جواب کیا تھا 74 پد میں دیکھتے ہیں وہ دھکار نے اور شپت کھانے لگا میں اس منش کو نہیں جانتا مطلب تین بار انکار کرے گا جب یہ اپنی بھاشا میں کہا جائے تو وہ اپشبد بولنے لگا دیکھئے ہم جانتے ہیں کچھ پیشے کے لوگ اپنی بولی میں بہت سارے برے اور اشلیل شپتوں کا اپیوگ کرتے ہیں پترز کسی جمانے میں مچھلی پکڑتا تھا اس پیشے کے لوگ جس رہی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہیں اس بھاشا کا اپیوگ وہ بھی کرتا تھا لیکن پچھلے ساڑھے تین سال پربو ایشو کی سنگتی اور پربو کے باد ارد ستی جو کی جھوٹ ہوتا ہے اس کے باد اس نے جھوٹ بول کر اس جھوٹ پر لوگوں کو یقین دلانے کے لئے کسن کھائی اس کے بعد کیا ہوا جب لوگوں نے پھر اس کو پکڑ لیا تو اس کی بھاشا میں جو دھکار بھرے اشلیل شبد تھے ان شبدوں کا پریوگ کیا جس سے ان لوگوں کو لگے کہ پربو ایشو اس مہان گکتی کا ششی نہیں ہے کیوں اس مہان گکتی کا ششی اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ نہیں کر سکتا ہے یہ تین سٹیج مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے جیون کے بارے میں کم سے کم چار باتیں یاد دلاتا ہے آپ کہیں گے تین گھٹ نہ یہ چار باتیں جی ہاں یہ چار باتیں اس طرح سے جب پربو ایشو نے اپنے ششیوں سے کہا تھا کہ آج تم لوگ میرا انکار کرو گے تو ساڑھے تین سال پربو ایشو کے ساتھ رہنے کے کارن پترس کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ یہ پربو نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا اور اس لیے میں اپنی بدھی اپنی شکتی اور اپنے جان پر بھروسہ رکھنے کے بدلے میں پربو سے یہ آچنا کروں کہ پربو آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہوگا لیکن آج مجھے اتنی کرپا اتنی کرونا اتنی دیا اور اتنی شکتی دیجئے پربو جس سے کہ میں آپ کے انکار سے بچوں یہ اس کو کرنا تھا لیکن اس نے کیا کیا پربو سے اس ستھی کا مقابلہ کرنے کے لیے شکتی مانگنے کے بدلے اس نے اپنی مانوشک شکتی کے اوپر بھروسہ رکھا یہ اس کی پہلی گلتی تھی میں اور آپ اپنے آتنک جیون میں بہت ساری ستھیتیوں سے ہو کر گجرتے ہیں نوکری سے سمبندد پریوار سے سمبندد دوستوں سے سمبندد اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جب ہم ان یدی ہم اپنا بھروسہ اپنی سویم کی شکتی اپنی سویم کی بدھی اپنی سویم کی طاقت میں رکھیں تو سمیں آنے پر ہماری بدھی شکتی طاقت جواب دے جائے گی پترس جیسا اویکتی جو ہر بات میں آگے رہتا تھا ایسا ہی ہوا کہ پربو کے پیچھے پیچھے گیا سب کچھ تھا لیکن جرا سی گلام نے آ کر اس سے ارے تم بھی تو تھے بولا اور اس کی ساری شکتی اس کی ساری حمد جواب دے گئی میرے اور آپ کے لئے جیون میں یہ ایک بہت بڑا پاٹ ہے اور وہ پاٹ یہ ہے کہ ہم جیون میں تمام ترقی استطیتیوں سے ہو کر گجرتے ہیں جب ہم ان چیزوں سے ہو کر گجرتے ہیں تب ہمارا بھروسہ اپنے سویم کی شکتی پر بدھی پر دھن پر ایجوکیشن پر اور پریوار پر ہو تو جب اس طرح کا موقع آئے گا تب یہ سب ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہماری بدھی اور ہماری شکتی جواب دے جائے گی یہ پترس کی پہلی گلتی یہ تھی دوسری گلتی جب اس داسی نے آکر پہلی داسی نے آکر اس سے کہا اس نے آکر ہلکے سے کہا تھا اس سمیں یہ وہ ہمت سے کھڑا رہتا اور یہ بدھی سے کام لیتا تو کوئی ناٹک نہیں ہوتا وہ اس سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو بہن تم مجھے پہچان گئی ہو دیا کر کے کسی کو بتانا مت تو جیسا میں نے کہا شاید وہ کسی کو نہیں بتاتی گلاموں کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی تھی ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے تو جب اس گلام سے یہ کہا جاتا تو گلام شاید یہ سوچتی کہ میری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس آدمی کی زندگی اسے کیوں میں مسئیبت میں ڈالوں لیکن اس سے ایمان داری سے سیدھے سیدھے یا اچنا کرنے کے بدلے پترس نے جھوٹ پتن ہے اس کا سیکن سٹیپ تھا یہ پہلا سٹیپ اپنی شکتی پر وشوا دوسرا سٹیپ ارد ستی کا سہارا لینا پھر کیا ہوا ارد ستی اس کو بچا سکا کیا نہیں آگے جا کے اتتے سارے لوگوں کے سامنے کہا تو ان سب کے سامنے اس کو ڈبل ہم سچا ہی بول رہے ہیں اس نے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان لوگ کے سامنے قسم کھائی تو یہاں دو جھوٹ بولا اس لڑکی کے سامنے ایک جھوٹ بولا یہاں دو جھوٹ بولا اس کے بعد آگے بڑھا تو جب سب لوگ نے کہا کہ ارے تمہاری بولی سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کون ہو تو وہاں تو ایک نہ کہ جھوٹ بلکی کیا ہوا کہ ایک وشواسی کے موں سے جس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے اس طرح کی بات آنے لگی اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ دھکار نے لگا وہ شپت کھانے لگا دیکھئے میرے اور آپ کے جیون میں ایسے کئی موقع آتے ہیں جب ہمارے وشواس کی پریٹشہ ہوتی ہے سب کے جیون میں ایسے موقع آتے ہیں جب وشواس کی پریٹشہ ہوتی ہے اس میں کوئی آشچری کی بات نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہمارے وشواس کی پریٹشہ ہوتی ہے تب ہم اپنی سویم کی طاقت پر بدھی پر شکتی پر یقین کرتے ہیں یا پربو کے اوپر آسرا رکھتے ہیں پربو کے میرا انمان ہے کئی ششیوں نے پربو سے بولا ہوگا کم سے کم ایک پکتی نے تو بولا پربو میرا وشواس بڑھائیے کیوں اس لیے کہ منش اپنی طاقت سے آتمک جیون میں جو سنگرش ہوتا ہے اس کا سامنے نہیں کر سکتا ہے پترس میرے آپ کے لئے سب سے بڑھا او داہرن ہے آتمک جیون میں سنگرش ہوگا ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جس کے آتمک جیون میں سنگرش نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوگا پہلا قدم اپنی طاقت پر وشواس کرنے کے بدلے پربو پر وشواس کر کے پربو سے یا اچنا کرے کہ پربو میرے لئے اساد یہ بات ہے لیکن منش کے لئے جو اساد یہ ہے وہ پربو کے لئے اساد یہ ہے پربو کے لئے چھوٹی سی بات ہے پربو مدد کریں گے آپ کو یاد ہے کیا پرانے نیم میں تین میتروں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں شدرک میشک ابیت نگو ان لوگوں سے جب راجہ نے کہا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو نہیں تو تم کو آگ میں ڈال دیں گے اس دنیا کا کوئی دیوتا کوئی ایشوار تم کو نہیں بچا سکتا ہے ان لوگوں کا کیا جواب تھا پربو ہم کو بچا سکتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ انہوں نے بولا وہ آج ہمارا دھیان کا وشہ نہیں ہے لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ پربو کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی شکتی پر اشراس نہیں کیا کل کو جب ہم اپنے جیون میں پریشانی میں پڑتے ہیں تب پہلی بات ہم کو یاد رکھ چاہیے پربو پر وشواس پربو نے اپنے ششیوں کو پرارتھنا کے ایک نمونہ دیا تھا اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے تیرا نام بفتر مانا جائے تیرا راج جی آئے تیری پریشا میں مت لائیے بلکہ ہم کو برائی سے بچائیے یہ میرے آپ کے لئے ایک بہت بڑا پارٹ ہونے چاہیے پربو نے سوئیم ہم سے کہا ہے کہ ہم پرتی دن پرارتھنا میں پربو سے یہ یاچ نہ کرے کہ دنیا کی برائی وں سے ہم کو بچا کر رکھ اور پریشا میں پڑھ نے سے ہم کو بچائیں اس کے بعد آگے لکھا ہے راج پراکرم آپ کا ہے سب کچھ آپ کی نیترن میں پربو آپ میری مدد کیجئے یہاں پر پترس سے پہلی گلتی ہوئی اس پہلی گلتی کے قارن دوسری گلتی ہوئی اس دوسری گلتی کے قارن جب چوتھی گلتی ہوئی تو پترس نے اپنا مسیحی یا اپنا وشواسی کا سوہبھاؤ ہے اس کو چھوڑ دیا اس کا جو پران سوہبھاؤ تھا جس کو آج سے ساڑھے تین سال پہلے وہ تیاغ چکا تھا اس سوہبھاؤ کو واپس اپنا لیا وہ شپت کھانے لگا وہ دھکار نے لگا اس کے موں میں جتنے اپشبد جتنے اشلیل واقعے تھے جن کو وہ جانتا تھا وہ لوگوں کے سامنے بولنے لگا یہاں کیا لکھا ہوا ہے چوہتر پت میں تب وہ دھکار نے اور شپت کھانے لگا میں اس منش کو نہیں جانتا ترنت مرگ نے باگ دی مرگ تب پترس کو یہ شکی کہی بات سمرن آئی مرگ کے باگ دینے سے پہلے تُو تین بار میرا انکار کرے گا تب باہر جا کر فوٹ فوٹ کر رویا پورشوں کو خاص کر جو لوگ بہت ہی کھٹھور پیش یا پیشوں میں ہیں ان کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کیا نہیں جنرل ہی نہیں روتے ہیں یہاں لکھا ہے نہ کہ وہ رویا وہ فوٹ فوٹ کر رویا جس طرح سے ایک بچہ اپنے سب سے پسند کی چیز کو دینے کے بعد جب اس بات کی کوئی آشا نہیں ہوتی کہ اس کو وہ چیز واپس مل سکتی ہے تب وہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ جیون میں ہم اپنے سویم کی شکتی پر آنسرہ رکھتے ہیں وشواس کرتے ہیں تو زندگی میں ایسا موقع آئے گا جب پریٹھا کے سامنے ہم ہار جائیں گے اور فوٹ فوٹ کر رونے کے علاوہ جیون میں اور کوئی چارہ نہیں رہے گا پترس کو پربو نے اور بھی موقع دی اس کے بعد پربو بار بار موقع دیتے ہیں پربو منش کے سامن نہیں ہے مجھے آپ کے جیون میں میرے آپ کے جیون میں یدی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور یدی ہم پربو سے شما کے لئے یاج نا کرتے ہیں تو پربو چھما پردان کرتے ہیں ہم کو پھر سے موقع دیتے ہیں پترس کو پھر سے انہا نے موقع دیا پترس کو بہت بڑی جمعیداری دی تھی اور جب وہ جمعیداری اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کی حمد اتنی بڑھ گئی تھی کہ انت میں پترس کو اس کے دشمنوں نے پکڑ دی گئی تھی اسی طرح سولی کے لیے میں یوگ نہیں ہوں اس کارن آپ ایسا کیجئے سولی پر مجھے الٹا ٹانگ دیجئے سر نیچے پیر اوپر کو چرطر سے ہم کو جو جانکاری ملتی ہے اس کے انصار پترس کو الٹا ٹانگ کر مارا گیا تھا جو ویقتی ایک گلام ستری بچی کے کہنے پر ڈر گیا تھا بعد میں جب پربو نے اس کو موقع دیا تو اس کی یہ ہمت ہو گئی کہ جس طرح سے پربو کو یادنہ دے کر مار ڈالا گیا تھا اس سے ادھے یادنہ کی لئے تیار ہو گیا یہ ہم کو ایک بہت بڑی بات یاد دلاتا ہے پانچوی بات اور وہ پانچوی بات یہ ہے ہم میں سے کسی کا جیون پرشک نہیں ہم میں سے کسی کا جیون پور نتا نہیں لیئے ہوئے ہم میں سے ہر یکتی گلتی کرتا ہے چھوٹی باتوں پہ بھی گلتی کرتا ہے بڑی باتوں پہ بھی گلتی کرتا ہے کی شکتی پر وشواس کرتے ہیں لیکن پترس کو جب پربو نے موقع دیا پترس اپنے جیون میں بدل گیا روح پانتر ہو گیا آج شام کو ہم نے یہ پڑا ہے اس کے آدھار پر میں دو تین باتیں آپ لوگوں کو سجھاو دینا چاہتا ہوں انرود کرنا چاہتا ہوں سیوت لگی رہے گی اس کارن پربو نے جس طرح سے اپنے ششیوں کو سکھایا تھا میری آپ کی جمہ داری ہے کہ ہر دن پربو سے یاچ نہ کریں پربو پریچھا میں مط لائیے برائی سے ہم کو بچا کر رکھ نمبر دو یدی پریچھا سے آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اپنی بدھی اور شکتی اپنی پڑھائی اپنے دھن کے اوپر آشرے کرنے کے بدلے پربو کیسے یاچ نہ کریں پربو میری مدد کیجئے میں اسہائے ہوں نمبر تین جب مسئیبت سامنے آتی ہے تو یہ نہ سوچیں ارے یہ تو جراسی بات ہے اس کو میں اپنی مانشک بدھی سے سول کر لوں گا ایسا یہ تو پترس نے کیا تھا جراسی مانشک بدھی سے اس نے اپنی سمسیا کو حل کرنے کی کوشش کی اور رزلٹ کیا ہوا کڑائی سے آگ میں کود گیا مطلب ایک لڑکی تھی اس کے بدلے وہ اور لوگوں کے بیچ میں جا کے کھڑا ہو گیا جہاں ایک داسے نے آکے یہ بات سب جگہ فیلا دی ہم میں سے ہر ایک کی جیون میں ایسے موقع آتے ہیں تب پھر سے یاد رکھیں مانشک بدھی کے بدلے پربو کی شکتی پر بھروس رکھیں آج سندھیا کے سمیں ہم میں سے ہر یکتی الگ الگ جگہ پر کام کر رہا ہے پیش میں ہم میں سے ہر یکتی ہو سکتا ہے جیون میں الگ الگ پرکار کی سمسی ہو کر گجر رہا ہے الگ الگ پرکار کی پریچہ ہمارے ساتھ ہے کی حل ہے نمبر پر پر آسرہ نمبر جب وہ مصیبت ہمارے سامنے آ جاتی ہے مانوشی بدھی کے بدلے پر دیگے بدھی کا پریوک کریں نمبر تین لگاتار پر پر آشرے رکھیں ہاں یہ گھٹنا ہم کو ایک بات اور یاد دلاتی ہے جیون میں یہ غلطی ہو جاتی ہے تو سب ختم نہیں ہو جاتا ہے پر ہم کو پھر سے موقع دیتے ہیں یا موقع دیتے ہیں جس سے ہم واپس پر کی اور جا سکھیں ان باتوں کو سمجھ نی کے لیے اور اپنے جیون میں بیا وحر جیون میں ان باتوں کا اوپیو کرنے کے لئے پر ہم میں آپ جب سے آئے ہیں تب سے آپ نے اس بات پر دھیان دیا ہوگا کتنے بچے یہاں گانے کے لئے اتصا کے ساتھ کھڑے ہیں میں ایک بات یا دلانا چاہتا ہوں یہ بچے آج صبح 9 بجے سے اس ہال میں ہیں 9 بجے سے ان کو ریس نہیں ملا ہے وش رام نہیں شام ان کے جیوان میں ایک سندیش ہے وہ سندیش آپ کو دینا چاہتے ہیں ہندی نہیں بول پاتے اس لئے وہ سامنے تو کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے یہ خان لیا کہ جو ہم کر سکتے وہ کریں گے اس لئے وہ لوگ یہاں کھڑے رہے جن بھائیوں نے گانے میں اگوائی کی یہ لوگ بھی دن بھر یہ ہی تھے یہ جوان نہیں ہے یہ سب مدیوائس لوگ ہیں تھک جاتے ہیں پھر یہ لوگ شام کو یہاں کیوں رہے ان کے من میں ایک آشہ ہے کیا کہ آج شام کو پرابو کا وہ سندیش یہاں ہندی میں سنائے جائے جس کو سن کر یدی کوئی بیکتی اس سبھا میں ہے جس نے اس نئی جیون کو نہیں پایا ہے تو وہ اس جیون کو پا سکے بھائی جیفری ان کی حالت تو اپن ہندی میں بولتے ہیں تو آرام سے بول سکتے ہیں کہ ان کی حالت تو گدھے سے بھی بد تر ہے کیوں صبح سے شام لگے رہتے ہیں کوئی جشرا ملتا ہے کہ ان کو نہیں ہم سب سے زیادہ پریشانی ان کو ہوتی ہے یدی لوگوں کو یہاں چھے سے پہلے پہنچانا ہے تو ان کو کب اٹھنا پڑتا ہے صبح تین بجے اٹھنا پڑتا ہے جس سے اپنا سارا کام کر کے سب کر کے آپ لوگوں کو ادھر ادھر سے کبار کر لائی آ جا سکے کیوں کیوں ان کو کیا ملتا ہے جوان ہیں وہ تو اپنا سمیں مستی میں بتا سکتے ہیں یہ بھائی لوگ گانے کے لئے یہ کیوں یہ گائیک لوگ کیوں ہم سب یہاں کیوں آتے ہیں ایک کار میں نے پائی جیفری نے گائیک لوگ نے گائیک لوگ نے یہاں بیٹھے کئی لوگ نے ایک نیا جیون پایا ہے جس کے بارے میں ہماری اچھا ہے کہ وہ آپ کو بھی مل سکے پربو ایشو کے دوارہ اس کارن آج شام کو میرا انورود ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے یدی کسی ویکتی کو یدی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو نیا جیون ملا ہے آپ کو یہ بات پک یدی نہیں معلوم ہے کہ آپ کو نیا جیون ملا ہے یا یدی آپ کو پکا معلوم ہے کہ نیا جیون واقعے میں مجھے نہیں ملا ہے شام کو آج رات کو پرارتنا کے بعد میرے پاس آئیے میں آپ کو وستار سے سمجھاؤں گا ہیچ بھائی منو جو بیٹھے ہوئے ہیں گاتے سمیں یہاں بیچ میں کھڑے تھے اچھی ہندی بول لیتے ہیں مجھ جیسے سینئر آدمی کے پاس آنے میں آپ کو یہ دی سے نہ جائے بھائی منو جا گیا کر پرارتنا کے ساتھ اس سبح کو سمات کریں گے